آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بلاگ پوسٹ کے ایسی او کرنے کا طریقہ کار سکھاؤں گا جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف پوسٹیں شیئر کی تھی کہ وہ کس طرح گوگل کے اندر رینک کر رہی ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے پوسٹ کے ایسی او کرنے کا طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا دوں گا تو آج میں آپ لوگوں کو لائف ایک پوسٹ کی ایسی او کر کے دکھاؤں گا کہ میں اپنے پوسٹ کی کس طرح ایسی او کر کے پبلش کرتا ہوں پوسٹ میں نے لکھی ہوئی ہے جسٹ اس کی میں آپ لوگوں کے سامنے ہی لائف ایسی او کروں گا اگر آپ لوگ چینل کے اوپر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبکرائب اور سبکرائب بٹن کا سامنے جو بیل آئیکن آرہا ہے اسے لازمی پریس کر دیں تاں کہ آپ کو میری اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور ایک پوسٹ کی لائف ایسی او کرتے ہیں دوستو میں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آگیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پوسٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ ساری پوسٹ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائی ہے تو اس پوسٹ کی اب ہم ایسی او کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنا بلاغر اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو یہ ایک ٹول ہے جس کے اندر آپ اپنی بلاغ پوسٹ کا ایسی او سکور چیک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گئے یہ بالکل فری ٹول ہے اسے آپ لوگ فری استعمال کر سکتے ہیں تو جو پوسٹ ہم نے لکھی ہوئی ہو ساری پوسٹ کو میں کاپی کر کے اس ٹول کے اندر پیسٹ کرتا ہوں اور اپنی بلاغ پوسٹ کا ایسی او سکور چیک کرتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی جتنی بھی پوسٹ ہے وہ ساری پیسٹ کر دیئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایسی او سکور ہے وہ یہاں پر زیرو ہی شو ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے فوکس کی وارڈ انٹر کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا جو فوکس کی وارڈ ہے وہ یہ وارٹس آب بزنس کیونکہ ہم نے اس کو اوپر آرٹیکل لکھا ہے تو یہاں پر میں اپنا فوکس کی ورڈ انٹر کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے اپنا فوکس کی ورڈ انٹر کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایسی ایو سکور فورٹی ٹو ہو گئے اس سے پہلے ہمارا جو ایسی ایو سکور تھا وہ زیرو تھا سکرول ڈاؤن گئر کے نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر پیج ٹائٹل یہاں پر ہم نے اپنی جو پوسٹ اس کا پر ٹائٹل انٹر کرنا ہے Где یہاں پر ہمیں بتا دے گا کہ آپ کو جو ٹائٹل ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہاں پر میں کنٹرول وی کر دیتا ہوں یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بتائیا ہوئے کہ آپ کا ٹائٹل کس طرح کا ہونا چاہیے اور کتنے وارڈ کو ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اپنا ٹائٹل پیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھا ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا SEO score 62 ہو گئے سکرول گھر کے نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے enter meta description یہاں پر ہم نے meta description enter کرنا ہے تو یہاں سے میں تھوڑا سا description copy کر لیتا ہوں اور اسے یہاں پر میں paste کر دیتا ہوں ctrl c کرتا ہوں اور یہاں سے میں ctrl v کر دیتا ہوں یہاں پر آ کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ بتا رہا ہے the meta description is too long ہمارا جو meta description یہ long ہے تو یہاں سے ہم اس کے کچھ keywords کم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے جیسے ہی کچھ keywords کم کی ہیں تو ہمارا جو meta description وہ بھی سارا اوکے ہو گئے ہم اوپر جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا SEO score 67 تو یہاں پر اب ہم نے اپنے جو article ہے اس کی heading set کرنی ہے یہاں پر یہ جو اوپر ہمارا title لکھا ہوئے اسے میں delete کر دیتا ہوں اور یہاں پر نیچے what is what's up business اسے میں یہاں سے adding one کر دیتا ہوں اس کے جو dashboard ہے وہ سارا blogger والا یہ جس طرح ہم blogger کی post کرتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پر post کی setting کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں adding one کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ SEO score 78 ہو گئے اسی طرح میں scroll کر کے نیچے آتا ہوں تو یہاں پر میں adding two کر دیتا ہوں اسی طرح ہم نے ساری adding set کرنی ہے یہاں پر میں adding three کر دیتا ہوں یا adding two ہی رہنے دیتا ہوں تو اس طرح آپ نے اپنے جو post ہے اس کی adding set کرنی ہے اب دوستو آپ لوگ نے permalinking بھی کرنی ہے تو یہاں پر میں business یہ جو میرا keywords ہے اس کو میں click cable کر دیتا ہوں لنک بنا لیتا ہوں تو یہاں پر میری جو website اس کا business wallet اس کا link میں enter کر دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ نے آنا ہے اور یہاں پر link URL paste کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ok کے button کے اوپر click کر دینا ہے تو اس سے بھی آپ سکور بڑھ جائے گا آپ لوگ نے اپنے جو پوشٹ اس کے اندر پرما link ضرور کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 85 ہو گئے اب ہم لوگ نے اس کے بعد ایک image enter کرنی ہے اپنی blog پوشٹ کے اندر اس سے بھی آپ کے جو سکور ہے وہ بڑھے گا تو یہاں کیے تو ہمارا seo سکور کم ہو گئے کس وجہ سے کم ہوئے یہ دیکھیں کس وجہ سے کم ہوئے یہ دیکھیں صرف ایک سپیس ہماری غلط رہاں گے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو seo سکور ہے وہ 71 ہو گئے یہ دیکھیں جیسے میں نے سپیس ریموف کی ہے تو یہ دوبارہ تو یہاں پر اب ہم ایمج کا ٹائٹل وغیرہ یہاں پر انٹر کرتے ہیں ایمج کے جو کی ورڈ ہیں وہ یہاں پر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایمج کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ ایمج ڈسکرپشن ہے یہ پر میں انٹر کرتا ہوں روکے کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہمارا ایسی او سکور نائنٹی سکس ہو گئے تو یہ دوستو میں نے اس طرح اپنی بلاغ پوسٹ کا جو ایسی او سکور ہے وہ چیک کرتا ہوں اس طرح میں اپنی بلاغ پوسٹ کے ایسی او کرتا ہوں اور اس کے بعد پبلش کر دیتا ہوں آپ کہ یہ دیکھیں کتنے ٹائم کے اندر میری پوسٹ انڈیکس ہو گئی میں اب آپ کو لائی پبلش کر پوسٹ دکھا دیتا لیکن ٹیکس جسٹیفائی نہیں ہے میں ٹیکس کو جسٹیفائی کروں گا اور ایک کمپلیٹ پوسٹ کروں گا تاہاں کہ یہ جو میرا ٹیکس ہے یہ پوسٹ ہے اگر اسے کوئی بندہ ویو کرے تو یہ برا نہ لگے کیونکہ اس کی لائن یں